موسیقی السلام علیکم بیورٹس کیا آج جالے ہیں کیسے آپ لوگ اللہ آپ کو خوش رکھے جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اروی اور چنے کی دال کے شامی کباب یہ میری اپنی ریسپی ہے تو آپ دیکھئے گا یہ بہت اچھے شامی کباب بنتے ہیں جو لوگ کی ماں گوشت نہیں کھاتے یہ سپیچل ان لوگوں کے لیے ہے تو آپ لوگ دیکھئے آپ لوگ بھی بنائیے گا بہت مزے کی بنیں گی چلے میں بناتی ہیں دیکھیں ویورٹس جب آپ نے ارویاں چھیل لی ہیں تو پلیز آپ گلوز پین کے چھیل لیے گا اس سے نہ ہاتھوں میں خارش ہونے لگ جاتی ہے میرے تو لازمی ہیں میں اس لیے انہیں دیکھیں آپ نے اس طرح چھیل کے درمیان میں ایک کٹ دینا ہے ایسے کی میرے پاس ایک گلاس چنے کی دال بھی گیا ہے اور یہ چار پانچ ادد میرے پاس اروی ہے مناسب سائز کی تو آپ نے بس انہیں چھیل کے اور پندرہ بیسمنٹ کے لیے نمک لگا کے ایک ٹیبل سپون نمک لگا کے ان ارویوں کو رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر دھو کے تو انشاءاللہ بناتے ہیں دیکھیں میرے پاس ارویوں کو آپ نے اس طرح اچھی طرح پانی آپ دیکھ رہے ہیں دودی کا سا ہے یہ ساف ہو تو یہ سمجھے کہ یہ ساف ہو گئی اس طرح آپ نے ساف کر دیکھیں میرے پاس ارویوں کو دھولی ہے اچھی طرح اب میں اس میں آئل شامل کروں گی یہ پچاس گرام آپ نے انہیں خلقا سا فرائی کرنا ہے ارویوں کو ذرا سا ان کا کلر چینج ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس میں سارے مسالہ جات شامل کر کے انہیں پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور آپ نے دال میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ دال گلے ضرور لیکن حلوہ نہ ہو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے توڑیں تو ٹوڑ جانی تو شامل بلکل ہی ٹھہرتے پھر وہ نرم سے شامل بنتے ہیں اگر دال کھڑی ہو تو شامل بھی بہت اچھے بنتے ہیں آپ کسی کو بنا آپ کسی کو بنا کے شامل کھلائیں ان سے یہ نہ کہیں کہ یہ اروی کے ہیں یا کیمے کے ہیں وہ دیکھیں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سے شامل ہے کون کیمے کے شامل لگتے ہیں ٹیسٹ میں بھی اور دیکھنے بھی آپ نے دال شامل کرنی ہی ایک گلاس میں نے دال بھی رولی ایک میڈیم سائز کا چوبڈ پیاس ایک ٹیسپون کالی میچ ایک ٹیسپون گرم سالہ پیسا ہوا تین ٹیسپون کٹی لال میچ ایک ٹیسپون نمک اور ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ ذرا ٹیسٹ اس کا مزے کا آئے گا اور اس میں آپ نے دو کپ پانی شامل کر کے دال کرنے تک آپ نے اسے پکانا ہے جیسے ہی دال گلتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میبرز بڑے اچھے سے دال گل چکی ہے اور پانی بھی ڈرائے ہو چک ہے بس آپ نے فلیم بند کرنا ہے اور اسے ٹھڑا کر کے آپ نے چوپر میں پیس لیں دیکھیں میبرز کتنا اچھا جنے کی دال اور اربی کو میں نے پیس کے اس کا یہ مٹیریل تیار کی ہے اب آپ اس میں ایک چھوٹا بول ہرادھنیا ڈھال کے اچھی طرح مکس کر لیں میں جب ٹکیاں بناؤں گی یہ کٹلس تیار کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میبرز میں نے کیمہ پیس کے اربی کا رکھ دیا تھا بلکہ ساری رات فریج میں ہی رہا ہے اب میں نے نکالا ہے تو اب میں دکھاتی ہوں آپ اس طرح آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے ویسے تو آپ اگر گول بھی چاہیں تو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح پلیٹ میں آپ نے تھوڑا سا آئن لگانا ہے تھوڑا سی شیپ اس کی کٹلس کی چینج ہوگی تو بہت اچھے لگیں گے کوئی بھی کٹلس آپ چاہے شامی کباب اگر ان کی شیپ چینج کرنی ہے تو دیکھیں اس طرح آپ نے پلیٹ میں یہ بچھانا ہے مٹیریل اور یہ جتنا حساب کو لگ رہا ہے کہ صاف نہیں ہے کٹنگ کر نہیں ہے یہ اتنا حساب کٹ کر دیکھیں تو ایسے آپ نے یہ بلکل ایک سی شامی کا یہ بنانا ہے یہ باقی آپ اٹھا دیں اس طرح کر کر آپ شامی کی شیپ دیں یہ بہت اچھی ہے اور بہت پیاری بھی لگ رہی ہے تھوڑی سی منفرد ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے سارے شامی کی شیپ بنانی ہے یہ اربی کے شامی ہے یہ دیکھیں آرام سے ہو گئے فٹا فٹ ہو گئے اور آپ ٹرے میں بھی آئل لگائیے گا نیچے تاکہ یہ چپکیں اس طرح آپ نے آئل لگا لگا کے سارے شامی تیار کرنے ہیں اور دوبارہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح پلیٹ میں رکھیں فریز کر کے آپ زیپ لوک میں بھی اس طرح سارے بنا کے رکھ لیں اس طرح چلیں ویورز آپ کو دیکھا دیا اس طرح سارے بنا کے رکھیں اور capacit ل строی 100mm umm ڈitters ڈisas ڈ Kal ڈا ڈ ڈ ڈ کافی فریز کر دی ہیں رکھ کے اور باقی میں آپ کے سامنے جو ریسپی شیئر کروں گی یہ دیکھیں آپ نے یہ انڈے میں ڈیپ کرنی ہے ایسے اور یہ میں نے برٹ کرمز بنایا ہے اس میں آپ نے اسے اس طرح اچھی طرح یہ دیکھیں اور میں نے لو فلیم کر کے تو یہ رکھے ہیں تاکہ ہلکی آنچ پہ ہوں تو اندر تک چیز پکتی گیا اگر آپ تیز پہ کرتے ہیں تو اوپر سے تو ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے نہیں ہوتے ویسے تو یہ پکے ہوئے ہیں پھر بھی آپ نے پہلے ذرا آئل تھو ہلکا سا گرم کرنا ہے پھر لو فلیم پہ آپ نے اسے تیار کرنا ہے گولڈن سا کلر آئے گا بہت اچھا سا یہ دیکھیں اچھا جو پھینے انڈا بھی یوز نہیں کرتی ہیں چلے چکن اور گوشتوں چھوڑیں ان کو بیسن لگا کے نا یہ بیسن ہے بیسن او مکئی کا اٹھاؤ یا میتاؤ کچھ بھی آپ اس طرح یہ دیکھیں اس طرح آپ اس میں کر کے تو آپ اس طرح بھی آپ فرائی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ اس طرح بھی آپ انہیں فرائی کر سکتی ہیں جو بھینے انڈے انڈا یوز نہیں کرتی یا بھائی ضرور نہیں بھینے بھائی بھی دیکھیں ویورز آپ نے انہیں شیلو فرائی ہی کرنا ہے بہت زیادہ آئیل ماں ڈالیے گا بلکل ہلکی آئیل میں اور دیکھیں ہلکی آنچ پہ پانتے ہیں کتنا پیارا گولڈن کلر آرہا اور یہ دیکھیں یہ بیسن والے ہیں یہ میں دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں وہ بھی میں لو ہیٹ پہ ہی بنا رہی ہی یہ دیکھیں انہوں کے اندر پیٹ جاتا ہے یہ کس قدر کوپ سو بہتا ہے دیکھیں ویورز شامی تیار ہو چکے ہیں یہ بیسن والے ہیں میں نے اس میں کڑائینے سے نکال کے اسے بلکل آئیل اس میں نہیں ہے آپ نے ہلکا سا اس میں بھی اسے سیک دینا ہے لیکن آپ جب بھی بنایں بیسن والوں میں تو آپ بلکل دو تین چمچ آئیل میں ڈال کے آپ نے کرنا ہے دیکھیں ذرا کتنے اچھے بنے ہیں یہ انڈے کے بغیر والے ہیں دیکھیں آپ اور یہ سارے کرمز اور انڈے والے ہیں چلیں ویورز آپ لوگ بھی بنائیں کھائیں انجوائیں کریں میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں چلیں ویورز میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ موسیقا موسیقی